جنابِ صدر معزز اساتر زکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں آج مجھے جس موضوع پر لبکش آئی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة الاحذاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے بندے سے اس کی مدح سرائی کس طرح ہو اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نبیوں کو مبعوث فرمایا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کام و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لئے بہترین نمونہ تھی اور ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اب قیامت تک کے لئے ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لئے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا صدر زیوکار سیزت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں خواہ شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اور اقتصادی زندگی سے مسے خام کو جس نے کندن بنایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ قرنوں سے دھا جہل چھایا پلٹ دیبس اکان میں اس کی گایا السلام